اس سے سرکاری سکول بدل رہے ہیں یہ صرف بلڈنگ بنانے سے نہیں بدل رہے ہیں یہ صرف بجٹ بنانے وہ ضروری تھا وہ فاؤنڈیشن ہے اس کا لیکن اس سے سرکاری سکول بدل رہے ہیں سرکاری سکول ہوں میں باتا ہوں نے اس سے بدل رہا ہے کہ ٹیچرز کو سممان مل رہا ہے ہم نے پہلی بار جاری کیا یہاں الیکشن دیکھنے والے ہمارے ڈسٹک مجیسٹریٹس اور سب لوگ بیٹھے ہیں شروع میں ایک دم ناراض ہوئے سب لوگ میں نے کہا ٹیچرز کو نہیں بلا ہوگے آپ ریٹائر آدمی کو اٹھا لاؤ کہیں سے کسی سرکاری کرمچاری کو اٹھا لاؤ ٹیچر خالی نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ سارا الیکشن کا کام اس سے کرا لوگے الیکشن ہوگا تو کریں گے لیکن بیچ میں جو روٹین کام کراتے رہتے ہیں لکھ کے آرڈر پاس کیا ہے کہ خبردار اگر کسی نے میں ہی ریوینیو منشٹر تھا مجھے ہی کہا گیا تھا اس وقت پھر میں نے کہا نہیں آپ کسی کو لے لو ٹیچرز کو مطلو ٹیچرز کو جو سرکاری روٹین کام ان کو کرائے جاتے تھے ان سے ہٹایا ٹریننگ میں لگایا آج پچاس آزار ٹیچرز کو ہم سال بھر میں پوری ٹریننگ دے رہے ہیں سنگاپور میں ٹریننگ کے لیے بھیجا کیمبریز میں پرنسپلز کو ٹریننگ کے لیے بھیجا ان کو ابھی فنلینڈ بھیج رہے ہیں اور مجھے کی چیز دیکھئے جب ٹیچرز کو ٹریننگ دینے لگے اور ٹریننگ کے لیے ان کو آگے بڑھانے لگے تو ٹیچرز میں اتصال آیا انہوں نے خود آگے بڑھ کے بیسٹ اپ ڈا بیسٹ نولیج گین کرنا شروع کیا اور آج پہلی بار فکر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کی ایک ایڈوکیشن میں فول برائٹ اسکولرشپ ہوتی ہے ایڈوکیشن کی وہ اسکولرشپ گورنمنٹ ٹیچرز کو نہیں ملتی تھی پہلی بار چھے اسکولرشپ ہوتی ہے اس میں امریکہ میں فول برائٹ اسکولرشپ پہ جانے والے چھے خے چھے ٹیچرز ہمارے دلی سرکار کے ہیں اس بار کیوں؟ ایسا نہیں ہے ٹیلنٹ نہیں تھا لیکن ماحول بنا اور ان میں سے چار یا پانچ سائے ٹیچرز تو منٹر ٹیچرز ہیں ہم نے ایک نئی کونسپٹ لائے تھے کہ ہر پانچ سکول کے اوپر ایک منٹر ٹیچرز کا کونسپٹ اور ان کو خوب دیکھنے کا کرنے کا موقع ملا ٹریننگ کرنے کا موقع ملا سب سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا ان کا اپنا ویلڈ ویو بنا اور اس کی بدلت آج وہ دیش میں دیش بھر کے ٹیچرز کو بیٹ کر کے فول برائٹ اسکولرشپ پہ گئے ہوئے ہیں چھے میں سے پانچ وہ ہیں تو اس سے ایڈوکیشن بدل رہی ہے میں اس لیے یہ چیز رکھ رہا تھا کیونکہ ہمیں یہ انکار نہیں ہے کہ ہم نے کر دیا ہم نے صرف اتنا کیا کہ ہم نے ٹیچرز کو انوالف کیا ہم نے پیرنٹس کو انوالف کیا اور ایڈوکیشن بدلنے لگی